بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا کہ میرا بندہ جب یہ کہتا ہے زبان سے کہ میں ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں تو میں ایک نیکی اس کے لئے لکھ لیتا ہوں اور اس وقت تک وہ نیکی اس کے رہتی ہے جب تک کہ اس نے عمل نہیں کر لیا عمل کرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا عجر میں بڑھا دوں گا اور جب وہ عمل کر لیتا ہے تو دس گناہ تک اس کو بڑھا دیتا ہوں لیکن جب وہ یہ خیال کر رہا ہوتا ہے کہ میں کوئی برائی کروں گا تو میں اس کی بخشش کرتا رہتا ہوں ایک خیال پر بھی دوسرے خیال پر بھی جب تک عمل نہیں کر لیتا اس وقت تک میری طرف سے مغفرت ہی مغفرت ہوتی ہے لیکن عمل کر لیتا ہے تو پھر اس کے برابر میں اس کو لکھوا دیتا ہوں کہ اب اس کو اس کی سزا مل لی چاہیے اس نے اب عمل کر لیا اس نیکی کو اب اس نے چھوڑ دیا اس برائی کا اس نے ارتکاب کر لیا ظاہر ہے کہ اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس پر بیان کر لیا بعض روایتوں کے اندر یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس طرح کہ میں نے ارز کیا کہ سات سو گناہ تک اللہ میں اس کو بڑھا دیتے ہیں اور ان کا کرم اور اس کی عنایت اس میں ظاہر ہے کہ بندے کے حالات کے لحاظ سے کس طرح اس نے نیکی کی ہے کس موقع پر کی ہے تو اپنا کرم فرماتے رہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے مختلف پہلو ہیں جس کو ان روایتوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ بندے کو کس طریقے سے اپنے رب کی طرف رجوع بھی کرتے لینا چاہیے اور نیکی اور برائی کے بارے میں کس احتیاط کرنا چاہیے یہ ٹھیک ہے کہ دل میں وسوسے تو آ جاتے ہیں آدمی کے اور اللہ نے کرم فرمایا کہ وہ اس کو کبھی برائی کے کھاتے میں نہیں لکھتے ہیں تاہم یہی وسوسے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کب عمل میں ڈھل جائیں اس لئے آدمی کو اپنے دل کی پاکیزگی کا بھی احتمام اور خیال کرتے رہنا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل کو وسوسوں کی آماجگاہ بنا لیا جائے اللہ کا کرم یہ ضرور ہے کہ وہ جب تک وسوسے وسوسے رہتے رہے زبان سے یا آزاؤ جوارے سے عمل میں نہیں ڈلتے اس وقت تک اس میں معاف فرماتے ہیں اور اپنی طرف سے کوئی معاقضہ نہیں کرتے البتہ نیکی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بڑھاتے ہیں اور دس گناہ تک بڑھا دیتے ہیں سات سو گناہ تک بڑھا دیتے ہیں حالات کے لحاظ سے اس میں اضافہ فرماتے ہیں اپنا کرم کرتے ہیں اور اس طرح بندے کے اوپر ان کی انعائیتیں ہوتی ہیں اس کو خاص طریقے سے بیان کر دیئے ہیں اس کے بعد ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض وقت آدمی کے دل کے اندر ایسے وسوسے آتے ہیں کہ جن کا تعلق کسی گناہ اور برائی صدو نہیں ہوتا لیکن ایمان کے بارے میں کچھ چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں شیطان اسی طرح کے معاملات انسان کے دل کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے اور کرتا رہتا ہے اس کے بارے میں بھی ایک سوال کیا گیا اور اس کا اپنے جواب دیا ہے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ حضور کی خدمت میں آیا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دل کے اندر ایسی باتیں بعض وقت محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایسی نہیں ہوتی کہ ان کو کسی کے سامنے بیان کیا جا سکے دل کے اندر بعض وقت ایسے خیالات اللہ تعالیٰ کے بارے میں آخرت کے بارے میں دین کے معاملے میں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں آ جاتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ ہم اپنے آپ کو رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور خدا کی طرف وجوہ کرتے ہیں تو حضور نے پوچھا کہ ایسی صورت ہوتی رہتی ہے تمہارے ساتھ تو انہوں نے کہا ہوتی رہتی ہے فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں یہ سری ایمان کی درید یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر خدا تعالیٰ کے اوپر وہ یقین و ایمان موجود ہے کہ شیطان اس کو پر حملہ عبر ہوتا ہے اور اس طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے جب تم لوٹ آتے ہو تو اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں اس میں کوئی گبرانے کی بات نہیں تو اس پہلو سے بھی گویا تسلی دے دی لوگوں کو کہ وہ اپنے دل اور دماغ کے معاملے محتاط تو ضرور رہیں لیکن کسی وہم اور شبے میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے نہ کر دیں کیونکہ ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں شیطان پہلے وسوسے ڈالتا ہے اور پھر آدمی جب اپنی باغ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو اس کو خدا سے مایوس کر دیتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ نہیں اللہ تعالیٰ بہت رحمت کرنے والے ہیں اور لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ برائیوں کے اوپر نہ صرف یہ کہ معاخضہ نہیں کرتے بلکہ اس طرح کی بہت سی چیزوں کے بارے میں اب وہ درگزر کر کے بندے کی مدد فرماتے ہیں کہ اگر اس سے کوئی نیکی ہوتی ہے تو اس کو کئی گناہ بڑھا دیا جائے تاکہ اس کے ایمان کا اس کو صحیح صحیح عجب مل جائے وآخر دعوار الحمدللہ